بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹروں نے اب تک گو اہیڈ نہیں دیا جب تک گو اہیڈ نہیں دیں گے تب تک اسلام آباد نہیں جائیں گے اور جب تک اسلام آباد نہیں جائیں گے تب تک باقاعدہ کام کس طرح سے شروع ہو سکے گا جس طرح لندن میں کیمپ آفس تھا کیا لاہور میں بھی کیمپ آفس کے ذریعے کام چلایا جاتا رہے گا کیا پاکستان اسی طریقے سے چلے گا اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد باقی ٹاپکس کو بھی انکلیوڈ کرتے چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پیرل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ پر شریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب وزیر آزم صاحب کو واپس آگئے لیکن ابھی بھی کیمپ آفس ہی بنا ہوئے وزیر آزم ہاؤس وزیر آزم دفتر جس کے اندر وہ دو کروڑ کے واشنگی میں باتیں ہو رہی تھی وہ تمام انتظار کر رہے ہیں اب تک جا نہیں پائے وزیر آزم صاحب وٹان کی انفیکشن کی بات سامنے آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں وی وانٹ دی پرائیمشنر پاکستان کہ وہ بلکل سیچیاب ہوں فلی فٹ ہوں ہیلڈی ہوں تاکہ ریاست کے معاملات گورنمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلائیں لیکن انفرچنیٹلی یہ کافی لمبا معاملہ ہو گیا ہے اٹھالیس دن لندن میں اس کے بعد تقریباً اب دس دن سے وہ لاہور میں ہے دیکھیں کافی امپورٹنٹ ایشویز آف تی سٹیٹ ہیں جو کہ اس وقت جسے آپ نے بھی کہا کہ التواب میں ہیں سی پیک کے بارے میں کیا ہو گیا آگے بھی جا کر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر کیا ہو رہا ہے کسی کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو انڈیا کے معاملات ہیں اس طرح کے اور یہ جو ایک سیول ملٹری لیڈرشپ کی ٹاپ ایک سیکورٹی میٹنگ ہونی تھی یہ تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ میٹنگ جو ہے وہ بھی ڈیلے ہو گئی ہے پھر میں حران ہوں کہ ایسی کوئی ہمیں انیشیٹیو نظر نہیں آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ لاہور آئیں وہ آکے پرائمشنر صاحب کو آکے ملیں ٹھیک ہے نا جی وہ چیز بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو مجھے کچھ ایسے سندھ میں رنجز کا والے معاملات ہیں مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سمپننگ is very seriously happening behind the scene دیکھیں خبر دو تین دن پہلے کیا تھی کہ شباز شریف صاحب بالکل جناب اپنے سپیشل ائرکارٹ میں گئے آرمی چیف سے ملنے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ بھی خبر آئی تھی آپ نے تو وہ push-ups جو کی ہیں دیکھیں وہ بیچ میں ایک اور development آگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائمشنر اور پاکستان فولی فٹ نہیں ہے ہلتھ وائد اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ معاملات کو نہیں کر سکتے اور دیکھیں ایسے فالو اپ مجھے لگ رہا ہے ان کو واپس بھی شاید لندن جانا پڑے کیونکہ اگر ان کو کوئی میجر آپپریشن ہوا ہے اللہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں تو وہ ذری بات تا فالو اپ کے لئے ان کو واپس جانا پڑے گا ٹھیک ہے نا جی اس کا مطلب ہے چند ہفتے اور اس معاملات میں لگ جائیں گے نہیں یعنی اس کا مطلب ہے اگر فالو اپ کے لئے انہیں لندن جانا پڑے گا تو وہ فولی ریکاور نہیں ہو پائے تھے کہ وہ پاکستان آئے ہیں حالانکہ دیکھیں کوئی نہ کوئی دباؤ ضرور ہوگا ہے حالانکہ دیکھیں رانا سناولو صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب وہ پرائم شہر صاحب is much more healthy اور اچھی بات ہے than before میں تنمیر صاحب کی طرف جاؤں گی تنمیر صاحب اگر کوئی شخص فولی ریکاور نہیں ہوا اور دیفنیٹلی لندن سے فلائے کر کر پاکستان آنا پڑ گیا اور پاکستان آنے کے بعد پتا چلے کہ proper ریکاوری نہیں ہوئی جبکہ ہم نے پہلے بھی شو میں بات کی تھی کہ proper ریکاوری نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فاروق حمید صاحب کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اسلام میں مریض کے کیا حقوق ہوتے ہیں اسلام آباد میں اپوزیشن جو کھجری پکا رہی ہے وہ ایک دل کے مریض کے اوپر دباؤ میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے اور اگر وزیراعظم نوازشیف کی ٹانگ میں درد ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی ہر بات میں ٹانگڑائیں بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے بتایا گیا کہ پرائیم نوازشیف پاکستان ہی نہیں آرہے وہ پاکستان آگئے پھر بتایا گیا کہ سعودی عرب جا رہے ہیں وہ سعودی عرب نہیں گئے پھر بتایا گیا کہ جناب یہ صحت یا بھی نہیں ہو سکتے وہ اپنے ٹانگوں پہ چل کے تیارے سے باہر آئے دنیا نے دیکھا وہ ٹھیک تھا معاملہ پھر کہا گیا ان کا اپریشن ہی نہیں ہوا یہ جو ساشی تھیوریاں تھی اس میں ایک نئی تھیوری یہ ہے کہ اب چونکہ ٹانگ کے اندر تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے ان کو جانا پڑے گا میں فاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وزارتیں کام نہیں کر رہی کیا آسین اکبال کی سربراہی میں ایک کمیٹی سی پیک کو نہیں دیکھ رہی کیا اب یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر چودری نسار وزیراعظم سے مشورے کر کے یہ کام نہیں کر رہے دیکھئے ایک بندہ وزیراعظم ہے ملک کے حالات کریٹیکل ہیں اگلے چند دنوں میں اہم ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہیں جو کیا پتا اسلام آباز میں وزیراعظم کا جو پلنگ ہے اس کے نیچے چپ لگی ہو جو وزیراعظم ہاؤس میں مالی کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے یا ڈیوٹی کر رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا یعنی کئی مرتبہ زرداری صاحب نے اپنا کوک چینج کر لیا تھا باہت وہاں تو بات کرتے ہوئے بھی ٹی وی کے آواز انچی کرنی پڑتی ہے مجھے نہیں پتا کیا لیکن دیکھئے بات یہ ہے ان کی ٹانگ کے اندر تکلیف ہے اور شدید تکلیف ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ واق بھی نہیں کر سکتے اب ان کو مختلف حصوں میں واق کرنا پڑ رہی ہے اگر ایک بندہ بیمار ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے ہم جس طرح کی ساشی تھیوریاں اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں مریض کے حقوق ہیں بلکل مریض کے حقوق ہوتے ہیں لیکن اگر مریض پرائم میسٹر اور پاکستان اچیف ایگزیکٹیو ہیں جنہوں نے بیس کروڑ عوام کے لیے سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر وہاں پہ جو مریض کے حقوق ہیں میں سمت تو وہاں پہ کچھ چیکس ان بیلنسز آ جاتے ہیں یہاں بھی تو مریضوں کے حقوق ہیں جو ہسپدالوں میں دکھے گا رہے ہیں دوسی بات یہ ہے کہ مریض کے حقوق پرائم میسٹر کے حقوق اور بیس کروڑ عوام کے حقوق دیکھیں اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر پرائم میسٹر اور پاکستان سمجھتے ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہے اور ان کو ابھی آٹھ دس ہفتے اور چاہیے فل ریکوری کے لیے ہے تو اچھی بات ہے بلکل فل ریکوری ہونی چاہیے لیکن چلے جائیں لانگ میڈیکل لیف کے اوپر اور ایک انٹرم پیریٹ کے لیے اپنا کوئی یہاں پہ کوئی اور پرسنالیٹی ہے جناب ان کو ٹرانسفر کرے جو بھی جمہوری طریقہ مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے ایسان اقبال صاحب ہے ایسان اقبال صاحب ہے سنا وہ بھی پیچھے دو تی دن چھوٹی پہ گیتا ہے تنویس صاحب جو کہہ رہے ہیں منسٹری چل رہے ہیں بھئی اگر منسٹری چل رہی ہیں سب آٹو پہ کام چلنا ہے تو پرائم شر پاکستان کی ضرورت کیا ہے اگر وزیراعظم نوازشی بیمار نہ ہوتے تو کیا پھر یہ ان کے سیفے کا مطالبہ نہ کرتا معاملہ بیماری نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک خاص گروپ کے ذہن میں جمہوریت کے خلاف کچھ چیزیں فس کے رہ گئی ہیں وہ ہر صورت میں الیکٹریٹ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے پہ تلے ہوئے ہیں تو یہ مناسبات نہیں نہ کوئی جمہوریت کے خلاف ہے نہ کوئی الیکٹریٹ گورنمنٹ کے خلاف ہے صرف یہ ہے کہ نوازشی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں اور جو ان کے جو ریاستی معاملات کوئی ایسیو ٹیک چارج لیکن انہی کا میں یہ بات سن لیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ there is some high level معاملہ going on اور اس میں یا تو یہ کہ نوازشی صاحب کوئی اپنا ایک ان کی سیف پیسنج والی کیونکنڈیشن ہے کہ جی مجھے پرامہ لیگ سے پہلے آپ فارق کریں یہ تمام چیزوں سے مجھے آپ یہ پریشر وڈرو کریں تو ٹھیک ہے میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں چلی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور دیکھیں شہباز شریف صاحب مری میں ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ پی ایم ایل کے نراض لوگ وہ ابھی بھی فنومنہ موجود ہے چلی یہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن at the end of the day وزیراعظم کے بغیر ایک ملک کا چلنا بہت مشکل کام ہے وزیراعظم کے آنے کے باوجود بھی ان کی صحیح کیا بھی completely نہیں ہو پائی تو آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا کیا لندن جانا پڑے گا اور اگر دوبارہ لندن جانا پڑے گا تو کیا کوئی time being کے لیے کوئی وزیراعظم بنا کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا پھر trust نہیں ہے وہی والی situation برقرار رہے گی لیکن ناظرین situation اب ایک جگہ پر برقرار نہیں رہی بلکہ بہتری آئی ہے ویسلی شاہ سجادلی شاہ صاحب کے سندھ ہائی پورٹ کے چیف جسٹس کے صاحبزادے دازیاب ہو گئے اور بازیاب کس طرح سے ہوئے ہیں ٹانگ سے بازیاب ہوئے ہیں جو کہ وزیرستان کے قریب ملحقہ علاقہ ہے گاڑی کے اندر جا رہے تھے چار افراد تھے شتل پورٹ گھٹکا پہنایا ہوا تھا ویسلی شاہ صاحب کو اور اس کے بعد پھر جب جواب طلب کیا گیا تو فائرنگ کرنا شروع کر دی تنویر صاحب یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اس طرح سے ٹراول کرنا کراچی سے ٹانگ تک کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن اتھا سیم ٹائم کچھ سیکیورٹی اداروں کی بھی ہم لوگوں کو کار کر دی اچھی سامنے نظر آئی کہ پہلے علی گلانی کے معاملے میں اس طرح نہیں ہوا تھا لیکن اب کی بار پکڑے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ انتیس دن بعد عویس شاہ برامد ہو گئے ہیں اور ان کے بازجابی پہ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے پاک فوج کوئی تحسین کرنی چاہیے چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ان کو مبرک بات دینی چاہیے دیکھئے تین دشتگرد حلاق ہو گئے ہیں میں اس بات پہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ انہیں دشتگردوں نے ہی اغواہ کیا تھا اس بات پہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ دشتگردوں سے ہی ان کو بازجاب کرایا گیا ہے اور اس بات پہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہی ان کی بازجابی عمل میں آئی ہے یقین کرنے کے علاوہ بھی کوئی چاہ رہا ہے دیکھیں انفرمیشن کا سوچ تو ایک ہے کوئی اور ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم اس انفرمیشن کو انیلائز کر سکیں بعض لوگ تو دیکھیں ارنیٹ کے اوپر کیا لکھا جا رہا ہے دیکھیں ان کے اغوا کرنے کے بعد ان کے اغوا سے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کہاں میسج پہنچایا گیا ہے کس نے میسج پہنچایا ہے کس کو اس کا فائدہ ملا ہے یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی اچھا آپ وزیراعظم صاحب کے بارے میں سازشی تھیوریز کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب آپ کو یہ بھی سازشی تھیوری نہیں لگتی کیا اب یہ اس ٹو علی ٹو سیکھ کس سازشی تھیوری ہے جسا تمیش شداز میں نے کہا چلیں ہم جو ڈی جائی ایس پیان نے ٹویٹ دی ہے ہمیں ان کی جو انہوں نے انکشاف کیا ہے اور انہوں نے پبلک کیا ہے ہم ان کو ڈاؤٹ کریں کہ اس میں کوئی انیس بیس کا فرق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے لیکن میرا خیال ہے جو ان کو اور چیز بتانی چاہیے وہ یہ کہ کراچی میں وہ کونسا آفٹر وہ کنیپنگ تو کراچی میں ہوئے ہیں ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ کراچی میں کونسا گروپ تھا کوئی کل ادم تنگیشی تعلیق تالیبان پاکستان تھے کوئی اور ملٹن گروپ تھا تو یہ چیز بھی سامنے آنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگیں کہ بھئی اس قسم کے لوگ تھے جو انہوں نے یہ کام کراچی میں کیا ایک لیے اور دوسرا یہ ہے کہ اچھی بات ہے دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے جو ہونرنربل جسٹیسز ہیں وہ پریشان تھے وہ ان کی فیملی کی سیکیورٹی کے ایک بہت بڑا ایشیو بن گیا تھا ہمارے آنربل چیف جسٹیسز پاکستان سپریم کورٹ وہ ابھی اپنے فل کورٹ اور وہ اپنے تمام ججزز کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی وہ اپنے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ ججزز کی سیکیورٹی جو ہے اس کی پریارٹی نہیں دی جاری جو کہ ہونی چاہیے تو یہ بات تو صحیح ہے اور میرا خواہلہ اب یہ اگر ایک واقعہ ہوا ہے اس پہ تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے ایک سپیشل فورس کو کریٹ ہو رہی ہے صرف ججزز اور ان کی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے میں سمتا ہوں یہ سندھ میں نہیں تمام سوبین ہونا چاہیے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اپریشن کے نتیجے میں باز جاب ہوئے ہیں باز میں فضا چلا کہ نہیں وہ تو ہوتل سے کھانا چانا کھا کے آئے چھوٹو گھیں ان تین مہینے ایجنسیوں کی حراست میں رہا وہاں سے کیا نکلا کیسے نکلا پہلے یہ بات آ رہی تھی کہ ایک اگریمنٹ کے تحت اس کو کہا گیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور اسے کچھ نہیں ہوا اب وہ روٹین کے ایک جو کانونی طریقہ کار ہے اس پراسس کے اندر ہے پہلے ہائپ کریٹ کی گئی تو بہت سے سوالات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے ریاست کے معاملات میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں میں خلق کئی مرتبہ تمام حقائق جو ہیں وہ بائی ڈیزائن نہیں بتایا جاتے ان میں کوئی مسئلہ ہے چلی ہوں وہ حقائق آئیستہ ابھی تو خبر ملی ہے چار وجہ کے قریب تو ایک خبر آئی ہے کہ ان کو بازیاب کیا گیا اب ان کو گھر پہنچایا جائے گا اس کے بعد پر تمام چیزیں سامنے آئیں گی لیکن یہ ایک خوشائنگ خبر ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپریشنز جو ہے صحیح سے مجارے جسرہ علی گلانی صاحب کو اسی طریقے سے افغانستان تک لے کر جایا گیا اس بار ایسا نہیں ہو پایا اور یہ چیز ناکام ہو گئی تو دس اس اپریشیابل فشو لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں وہ کپتان کے ایک بیان کے بارے میں ہے جو ترکی کے حالات کے بعد عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر یہاں کوئی اس طرح کا فوجی کوئی اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہو جائے گی تو عوام اس طرح سے نہیں نکلیں گے جس طرح ترکی میں نکلے تھے بلکہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائیں گی اور ہم نے شیخ رشید صاحب سے بھی اپنے شو میں بات کی تھی وہ بھی یہ کہہ رہے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ کبھی مارشلہ کے حق میں بات کرتے ہیں کبھی ایمپائر کی انگلی سپریم کورٹ بار اسوسییشن اس بیان کی بخالوت کی ساد رفیق نے شاہ مشاہد اللہ نے تاج حیدر نے تو یہاں تک کہا کہ اب تحریک انصاف کو اپنا ایک نیا لیڈر منتخب کرنا چاہیے جس کو اٹلیس جمہوری روایات کا پتا ہو انہیں پتا ہو کے ایک سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہاں مارشلہ لگا اور اس میں دیکھئے مارشلہ لگتا ہے تو مٹھائیاں کون بانٹتا ہے کوئی جمہوریت پسند مٹھائی نہیں بانٹتا جمہوریت وہ بانٹتے ہیں جو مفات پرست ہوتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں جو شیروانی ضلواء کے آرمی کے اس ایکشن کے نتیجے میں اپنے لیے اقتدار کا حصہ چاہتے ہیں یعنی ترویز صاحب پھر پسانی جمعاتے مفات پرست ہوئی یہ اگر ریگل جوک کے اندر پانچ بندوں نے مٹھائیاں بانٹی تو کیا بیس کروڑ عوام نے مٹھائیاں بانٹی عمران خان صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں اور ان کو نیشنل لیڈر کے طور پر بھید کرنا چاہیے جمہوریت کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حوالے سے بات کر لیتا ہے فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی جمشید چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر لیڈر ہے پی ٹی آئی کے بہت شکریہ چیما صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے چیما صاحب یہ بیان دے دیا عمران خان صاحب نے اس سے تو لگ رہا ہے عمران خان صاحب جمہوریت کے بھارے میں تو آگئے ہیں لیکن جمہوریت والی سوچ نہیں ہے ان کی دیکھیں جمہوریت میں سکسیسفل ہوتا ہے اور ہم الحمدللہ بڑی سکسیسفل پارٹی ہیں اور وہ جمہوریت کے بینیفیشری بھی ہوتا ہے اور کہیں بھی پاکستان کے عوام میں یہ بات پڑی ہے آپ کے لئے پاکستان کے عوام میں بھی اور سیڈر میں بھی یہ بات جبتو ہے کہ پاکستان کا حل جو ہے جس طرح ہمارے لسانی جس طرح ایشوز ہیں سبائی علاقائیت کے ایشوز ہیں یہاں پہ جمہوریت کے علاوہ کوئی جارہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب کا ایمان نواز شریف اور ضرباری جس طرح ہی زیادہ ہے ہم پاکستان کی جس میں جو جمہوریت جو جو پسی فوجی کے گملے کی پیدا بار نہیں ہیں نا زلف پہرباد علی بھٹو بھی تھا اور نواز شریف بھی تھا اور شہباز شریف تو آج بھی وہاں پہ جا کے پانی بھر رہے ہیں تو ہم جمہوری پارٹی ہیں یہ جمہوری پارٹی نہیں ہیں یہ جو پسی پسی کل دیکھیں ہوا کیا ہے نیریٹیب جا بیلڈ ہوئا ہے نیریٹیب یہ بیلڈ ہوئا ہے کہ جیسے جیسے یہ پاکستان میں پاکستان کی فوج پوز کرنے جاری تھی اور صرف یہ ترکی کو ہی دیکھ رہے تھے کہ ترکی میں جو پوز فیل ہوئا ہے تو پاکستان کی فوج تو ہے اس کا پوز فیل ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو یہ کمپیرزن بنا رہے ہیں کہ جسری طرح کمپیرزن جو ہے آپ کہلیں کہ عردوان کا عردوان کا اور نواز شریف کا کمپیرزن بنا رہے ہیں پھر اردوان نے تو وہاں کے نیرے کو وہاں کی ایکانومی کو وہاں کے لوگوں کے بزدی جذبات تھے اسلام خاندر لوگ تھے اور ان کو کئی ستہتدائیوں سے آپ پہلے بنایا جاہا تھا جب شیئر چیمہ صاحب کہنیلی یہ فرمائیں کہ اس سے تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ جو عمران خاندراد نے کہا یہ انہوں نے جو ماضی میں جو پاکستان میں جو گراؤنگ ریالٹیز تھیں جب ایکچولی دیکھیں نا جب جل مشرف کا میلٹی ٹیک ہو رہا ہوتا یا اس وقت تو کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی جو اس وقت دوسری بڑی پارٹی تھی انہوں نے بھی مٹھائیا پارٹی یہ تو بے نزید بھٹو کیوں تو سٹیٹمنٹ بھی کل دوبارہ ہمیں کئی چینل پر دکھائی گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ عمران خاندر صاحب نے ایک ماضی کی گراؤنگ ریالٹیز کے کوئی نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی نہ کہ وہ جنرلی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل آئے پہلی بات ہے یہ دیفنیلی آپ کے بات صحیح ہے کہ مارشل آئے تو کتن ہم کہتے ہی نہیں ہیں اس کا کہیں جواز ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں نہ چاہتے ہیں بیسک جو بات ہے یہاں پہ ادارے کی بیسٹی کی جاری تھی ادارہ جاتے تیار بیٹھا ہوا ہے پو کرنے کو اور ادارہ ورسز پاکستانی عوام اور پاکستانی عوام سے مراثی نوازریف کی عوام نوازریف کے چاہنے والے یہ ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے اور جس طرح دیکھیں وہاں پہ فوج کو زبا کیا گیا وہاں پہ فوج کو مارا گیا وہاں پہ قیدی کیا گیا ہاتھ باندے گئے تو بیسکلی یہ بلکل اسے اس طرح کا نیریٹیو بیلڈ کر رہے تھے کہ جیسے جہازہ ادارے کی یہاں پیزتی کرنے کی انہوں نے پوششتی اور سارا سوشل میڈیا اور دیان اور پرویزرشید اور جیسے کی پڑے پڑے عجیب عجیب ملب یہ جو پرانے خواب ہیں حاج آسف کے اور اس طرح کے لوگوں کے پرویزرشید جیسے لوگوں کے جمشید بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک ادارہ پارلیمنٹ بھی ہے ایک ادارہ سینٹ بھی ہے ایک ادارہ یہ جو عوام کا منتخب ادارہ بھی ہے کیا ایک ایسی جماعت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یا اس کو باقی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے جبکہ کوئی ایسی کسی ادارے کے خلاف بھو پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوئی اور ترکی کے اندر ہم نے دیکھا کہ عوام کو گولیاں بھی ماری گئیں عوام کے اوپر ظلم بھی کیا گیا اس کے ریاکشن کے طور پر لوگ باہر نکلے وہ ترکی کی بات ہی پاکستان کی تو بات ہی کسی نہیں کی اور دوسرا یہ کہ آپ اس بات پر کنونس ہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا جو ہے ایک جمہوری حکومت کے اقتطاہ الیگل اقتطاہ پر بانٹنا درست بات ہے آپ ذاتی طور پر کنونس ہیں اس بات پر یہ کہ عوام ہوتے ہیں کسی پارٹی کا سمجھا جاتی ہے لیکن عوام میں تو آپ کہہ لیں کچھ لوگ تو پلانٹنا رکھتے ہیں جب جب او پتا ہی آیا جب بانٹنا جاتا ہے اور کچھ لوگوں بہ blessings ڈالصور جب بقت ہے اور کچھ لوگوں باتhed کی跳ی ہے تو کچھ لوگوں کو کہنا ہوتا ہے بہت بہت بس کا linkediumrisو بیہم تو ہم ناکتے بیسٹی لو تو ہم سپریم کورت کے ساتھ ہوں گے اگر آج پارلیمنٹ بیسٹی کوئی بندہ کرے آرمی کے درو یہ آرمی کا کوئی بندہ بات کرے تو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں جمشید صاحب وہ پارلیمنٹ ہو وہ جوڈیچری ہو یا وہ آرمی ہو جمشید صاحب کانلی یہ بتائیں جمشید صاحب کانلی یہ فرمائیں اگلے ہفتے یا دست پارہ دن کے بعد جب آپ اپنی مومن شروع کرنے جارے اگست کے مہینے میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پنامہ لیس پہ آپ کی کال پہ باہر آئیں گے لیکن یہ باہر نہ آنے کی وجہ کوئی نہیں ہے لوگوں کا اس وقت آپ کہلیں کہ جس طرح بات سامنے آئے گی پچاسی فیصے لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف کا کوئی اپریشن نہیں ہوا تھا اور پچاسی فیصے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے انہوں نے پیسے سامنے لے لیکن جمشید صاحب اگر نہیں جمشید صاحب اگر اگر عوام کی یہ صورتحال ہے تو پھر 2018 کے الیکشن کی تیاری کیوں نہ کی جائے آپ اس کی طرف موو کریں تاکہ یہ کرپٹ حکومت علیدہ ہو جائے اور آپ کو پاپولیٹی ملے دیکھیں جو تیاری تو یہ میں سمجھا ہوں تیاری ہی کوئی ان کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ لانا اور ویرمیس دینا اور کرپشن جو ہے دیکھیں پاکستان کے بجٹ جو ہے سرطالی سو بلین روپے کا آپ کی کرپشن جو پاکستان میں آگئی سرطالی چار ہزار تو پچیس ارب روپے کی ہوگئی ہے جب کرپشن اور بجٹ برابر ہو جائے تو سب سے بڑا ہی کرپشن بن گیا ہے لہذا اس کی اویرنس کریٹ کرنا اسے سامنے لے کے آنا اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے جمشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کرپشن کے حوالے سے اویرنس دینا سب سے امپورٹنٹ کام ہے اور کرپشن ہوتی ہے بڑے بڑے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے لیکن اب چائنیز ایک بڑے پروجیکٹ کی بارے میں بات کر لیتے ہیں سی پیک تو چائنیز کو کافی زیادہ اس کے اوپر تشویش ہے کہتے ہیں کوئی ایک فوکل پرسن یا ایک کوئی فوکل ادارہ نہیں ہے جس کی طرف ہم جائیں اور یہاں کنٹرول کی لڑائی چل رہی ہے کنٹرول کی لڑائی کس کے بیج میں چل رہی ہے اس کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن یہ یاد رہے کہ احسن اقبال صاحب اور ان کی منسٹری اس کو بیسکلی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سوالات اٹھنے لگ گئے فاروق صاحب اور سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا پرائی منسٹر صاحب اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے اور دوسرے اداروں کو بھی کام کرنے دیں گے یا نہیں کریں دیکھیں نیکھا یہ سی پیک کے اوپر جو کنٹرول کا معاملہ ہے میں یہ جواب آپ سے واد میں لیتی ہوں لیکن ابھی مجھے جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کنٹینیو کریں گے سی پیک ایک انتہائی امپورنٹ ٹاپک arrow ویلکم بیک آفر بریک بریک پر جانے سے پہلے سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے تھا فاروک صاحب آپ سے بات کرنی تھی اصل میں سی پیک کے لئے سیٹپ تو ہو چکا ہے ایک پرائم اینسٹر آفس میں لیکن اس کے باوجود بھی یہ تاناؤ کیوں بڑھڑا دیکھیں انیکہ پہلی بات یہ ہے کہ چینیز امبیسٹر وہ آکے آرمی چیفز کو ملے ہیں چینیز ایمبسی نے ایک سٹریٹمنٹ آؤٹ کی تھی کچھ ہفتہ پہلے کہ جناب یہ پاکستان میں جو آپس میں آپ کے سی پیک پہ اس کو آپ ریزولف کریں آرمی چیف اگر آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے چائنہ گئے تھے ان کی ٹاپ سیول ملٹری لیڈیشپ کو ملے اور کئی مرتبہ میرا خیال ہے پور کمانڈر کانسیس کے بعد بھی یہ سی پیک کے اوپر جو ہے جو ڈیٹرمنیشن ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے فوج کی طرف سے ایشو کیا ہے کہ اپنا جو نواشی صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک جو ہے ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہو ہم جیسے چاہیں یہ پروجیکٹ کو کریں پیسہ آرائیس کی فنڈنگ ہو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی وہ چائنیز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی جوائنٹ میکنزم ہونا چاہیے جوائنٹ کنٹرول ہونا چاہیے سیول اور ملٹری کا کیونکہ یہ صرف کوئی پروجیکٹ کی بات نہیں ہے سی پیک ایک سیکورٹی ایک سٹریٹیجک میٹر ہے سی پیک پاکستان کی نئی لائف لائن ہے ایکانومی ٹریڈ اور وہ تمام لوگ جو سب کو انٹیگریٹ کرنا ہے اگر آپ الہدہ الہدہ کاروائی کریں گے تو وہ تو پھر معاملہ ایسی چلے گا چائنیز آر ویری کنسرن کہ سی پیک کے اوپر جو پروگرس ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی آپ دیکھیں جس طرح سے چائنیز گوادر پر کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کی اور سی پیک کے حوالے سے پہلے بھی چائنی کی طرف سے جو ہم لوگوں کو استفسار رذر آیا وہ یہ تھا کہ فوج بھی اور سیول قیادت بھی دونوں مل کر کام کریں گی تو یہ بیچ میں تناہوں کی بات کی در سے آگے جبکہ پہلے ہی decided تھا یہ دیکھیں بات یہ ہے اصولی طور پر یہ چکے ایک قومی منصوبہ ہے اور سیول ملٹری دونوں کو مل کے اس کے اندر کام کرنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے لیکن یہ جتنا کام ہوگا یہ قانون کے دائرے میں ہوگا اگر قانون یہ کہتا ہے کہ فوج سی پیک کو مکمل کرے پورا سارے معاملات کو دیکھے اور پارلیمنٹ کیبنٹ سب کو اگنور کر دیا جائے تو ایسے کر لیجئے لیکن قانون کی کتابوں میں ایسا نہیں لکھا میں نے کہیں چائنیز اتھارٹیز کا یہ بیان نہیں پڑا کہ فوج کو جو ہے اس کو ہینڈ اوبر کر دیا جائے دیکھیں بات یہ ہے یہ خبریں کون شپا رہا ہے کہاں سے آ رہی ہیں میں اس بارے میں نہیں جانتا لیکن اگر آپ فوج کو اگنور کریں گے تو سی پیک کی سیکیورٹی کے ایشوز دوسرے معاملات پہ مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ پولٹیکل فورسز کو اگنور کریں گے تو اس کے اوپر جو اترازات اٹھ رہے ہیں جو اس پہ کنسنسز بیلڈ کرنا ہے جو اس کے مخالفین کو جس طرح سے ان کو مینج کرنا ہے پارلیمنٹ کلیمنٹ کی جو سپورٹ لینی ہے اس کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں دونوں کو ہونا ہے فورٹی سکس بلین ڈالر جو ہے یہ اگر ہم اپنی لڑکی وجہ سے لوس کر گئے تو یہ پاکستان کا مفادی دیکھیں میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں چائنیز کی طرح یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فوج کو کہیں کہ فوج ٹیک آور کریں سی پیک کو وہ فوج بھی کہہ دیئے کہ جناب یہ جوائنٹ میکنزم ہونا چاہیے جس میں سیویل کے لوگ بھی ہوں جو کنسنڈ چیزوں کو چاہے سیکیورٹی ہو چاہے وہ اس کی ٹرانسپرنسی ہو یہ جو پیسوں کا ایکسپینڈیچر ہے یہ جو آئیڈیا ہے یہ تمام جوائنٹ ہونا چیز میں کیوں نہیں دیکھیں یہ جن لوگوں نے اتنا پاکستان جب نائنٹی سیویل کو آئین بنا تھا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور نا بور گیا سیررزم کیا لیکن پوائنٹ یہ ہے جو چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے سٹریٹیجک انٹرسٹ میں ہے وہاں پہ ان سب کچھ سیویل ملٹری کو ملکے اکٹھے چیزوں کو آگے لے کے چاہے ہیں اگر تو اگر فوجی عدالتوں نے اپنا بہت متاثر کن کاروائی پیش کی ہے اگر ایپس کمیٹیاں جو ہیں پورا سیویلی نظام موطل کر کے ہم نے پوری کوشش کر کے دیکھا اس کے سو فیصد رزلٹ آئے ہیں تو پھر یہ بھی کر کے دیکھیں کہ جی انیقہ مسئلہ کیا ہے یہ چھیلیس یہ پچاس ارب ڈالر اب یہ پی ایم ایم گورنٹ چاہتی کہ اس کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کا کنٹرول جو ہمارے ہاتھ میں ہو غریبات ہے اس میں کمیشن بھی ہوگی اس میں کیکسپیکس بھی ہوگا یہ جو مارلیمنٹ کی کمیٹیاں یہ مانٹرنگ ٹیمز عدالتیں اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں غیر محصر ہیں صرف وہاں پہ چاند یہ سوال پر پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر سی پیکڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی بن بھی جائے تو کتنی آثورٹیز ہمارے یہاں کام کر لیتی ہیں وہ کشمیر کمیٹی کتنا کام کر رہی ہے باقی کتنی آثورٹیز بنی ہوئی ہے کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی نے کتنا کام کر لیا تو اس سی پیکڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی کتنا کام کر لیتی ہیں خدا رہا آپ سی ڈی اے کو یا کسی ہیڈر بارڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی کو سی پیکڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی کمپیر نہ کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی نئی لائف لائن ہے یہ جو آپ نے اسی عرب ڈالر کے بدونی کرزے ڈال دی ہیں اور جو آپ کو ایک پسائے جا رہا ہے جب یہ سی پیکڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی چلے گا جس طرح چینیز پلان کر رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے اگلے تین چار سال میں بڑی حد تک آپ کا انحصار یہ فورن لوگ پر ختم ہو جائے گا تو لہذا اس کو آپ یہ نہ لے کہ یہ کوئی اپنا ایک محلے والا پروجیکٹ ہے ہماری ہوپ ہے کہ یہ اس طرح محلے والے پروجیکٹ کی طرح نہ بھی حیف کر رہے لیکن at the end of the day کئی آثورٹیز اسی طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں ہماری یہ امید ہے کہ سیبل ملٹری تناؤ جو اس حوالے سے جس کے بارے میں مبینہ طور پر باتیں کی جاری ہیں وہ نہ ہو کیونکہ پاکستان کے فیوچر کا سوال ہے سیپیک جس کے بارے میں ہمارے دشمن بھی بہت زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے لیکن پولیٹکس کی بات کریں اور تناؤ کی بات کریں تو پھر پولیٹکس میں ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور پولیٹکس میں نہیں بلکہ کئی اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے کامران کیانی صاحب آپ کو یاد ہوگا شفاق پرویٹس کیانی صاحب جو سابق چیف افامی صاحب ان کے بھائی ڈی ایچ اے کے سکیم کے اندر نیب نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے ہیں اور ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے فاروق صاحب کب ہوگا وہ تو تمام اس طرح کی ملزم جو ہیں وہ دبائی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دبائی سے کب لائیں گے دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا تھا کہ کامران کیانی صاحب کے اپنے انٹرسٹ میں ہیں کہ جس طرح باقی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور دیو جوائن ڈی انویسٹیگیشن جو نیب کیس گئے ہیں اس کیس میں ان کو بھی ان کو جوائن کرنا چاہیے لیکن وہ دبائی جا کے لنڈن چل گئے جا کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے نیب کا یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور بلکہ نیب آلنٹ تو کلیریفائی کیا ہے کہ ہم نے یہ ارسٹ فورنٹ ان کے دو مہینے پہلے جوائن ایشو کیا تھے کیونکہ وہ انویسٹیگیشن انکواری جوائن ہی نہیں کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اگر یہ ابھی بھی نہ آئے اب تو خیر ارسٹ وارنٹس آؤٹ ہو گئے تو ان کو اب ارسٹ کر کے پیش کیا جائے گا انہوں نے ریڈ وارنٹ اور ریڈ نوٹس جاری کر رہے ہیں تو انٹرپول کو کہا جائے گا جی وہ لنڈن میں ہیں جدر بھی ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پاکستان حوالی کیا جائے تو کیا وہ بہتر تھا وہ صورتحال وہ ہمیلیشن وہ ٹھیک ہے یا جو لوگ ایڈوائز کر رہے تھے کہ بھی آپ پیش ہو جائیں اور جوائن دیل دیکھیں ایک دو جو ریٹائر فوجی ہیں وہ ترسپ کے جیل میں ہیں جو حماد صاحب ہیں جو کمپنی کے سی او وہ بھی اپنا نیپ کی کفشیڈی میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح جب یہ کامران کینیس صاحب نے یہ صورتحال آنے دی بھئی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ سابق آرمی چیف کے بھائی ہیں جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ قانون کو بینی کرتے ہیں تو انڈریکٹلی ان کے پر بھی جو لوگ انگلیوں اٹھاتے ہیں آپ کیوں اپنے فیملی کے عزت کو ہے آپ دعو پر لگا رہے ہیں اسی چیز کا آور کانفیڈنس تو نہیں تھا انہیں کیا وہ اس لیے نہیں آئے یا انہوں نے اس لیے نہیں جوائن کی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں جوائن نہ بھی کروں تب بھی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ جتنے بھی ورنڈ گرفتاری ہیں یہ سب دکھاوی کی چیزیں ہیں ڈراما ہے پیچھے گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے پلی بارگیننگ میں معاملہ تیپ آ چکے ہیں یہ تھوڑی سی اخباروں میں خبریں لگوا کہ ان کو پاک صاف کر کے کر دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈی ایچے جو بہت بڑا سمندر ہے اس کے اندر صرف ایک ہی آدمی کرپٹ ہے جس کا نام کامران کیانی ہے یہ جو بڑے بڑے نام آتے ہیں علیم خان کی پوری ہوسنگ سوسائٹی ڈی ایچے نے لے لی اور کئی عالی عزت ماب شخصیات کے نام اس میں آتے رہے ہیں کسی کے خلاف کا اگر کاروائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں گلیوں محلوں میں کہ جنرل کیانی جب یہاں آرمی چیف تھے ان کے آخری دور میں انہوں نے کوئی دو تین کام ایسے کیے تھے کچھ ایسی سمریز موو کیے تھیں جو شاید کسی کو پسند نہیں آئی اور اس لیے ان کا فیملی ٹارگر بن گئی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اگر یہ بات درست نہیں ہے تو شاہد عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے جو باقی ڈی ایچے کے اندر آڈٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ باتیں پبلک کی جائیں اور وہاں مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ سسٹم ڈی ایچے کے اندر تو ایٹریس آیا جائے نواز شریف کو آپ چھوڑیں کیا ڈی ایچے کے معاملات جو ہیں اس کی فائلیں نہیں بکتی اس میں لوگ ملوث نہیں تھے ایک اکیلا کامران کیانی پر فوکس کرنا یہ درست بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ شاید کچھ لوگ پاک صاف ہیں کچھ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ساری ابائک جیسے ہو گئے ہیں یعنی آپ کس کس کو مائنس کریں گے ہم سمجھتے تھے کہ شاید دی ایچے کا معاملہ ہوگا جب سے کامران کیانی کا نام آیا ہے جب سے ایڈمیرل منصور کا نام آیا ہے جب سے زہد علی اکبر کا نام آیا ہے اب چلتے جائیں ایک لمبی لسٹ ہے جس کو کرنے میں میں تنویر صاحب کو یہ کلیریفائی کر دوں یہ جو بھی دی ایچے کے دی ایچے ویلی اسلام آباد کیس ہے جس میں بیریئر ٹون ملک ریاض یہ لوگ بھی شامل ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور بھی بڑے لوگوں کو پکڑا جائے گا یہ کس کے امام پہ یہ کیسز بنے ہیں یہ جی ایچ کیوں نے خود کہا ہے کہ جناب یہ آپ ان لوگوں نے گربڑ کی اگلی دو پروجیکٹس میں تو بلکہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جن باقیوں نے گربڑ کی وہ بھی تو پکڑے ہیں نا سب لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ جو دو دن پہلے مجھے نیپ کے سینئر افسر ملے ہیں نیپ پنجاب کے انہوں نے مجھے کیا کہا انہوں نے کہا جناب آپ بھول جائیں پنجاب کے اندر جب تک ہمارے چیئرمن نیپ موجود ہے پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا کہتے ہیں ہم تیار ہیں تو ہم لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح لیکن کامران کیانی صاحب کے حوالے سے اگر اسی طرح وارنٹ گیرفتاری جاری کرنے کے بعد ان کو لے کر آیا جائے تو یہ ایک سبکی کی بات ہے کامران کیانی صاحب کو خودی انویسگیشن جوئن کر لینی چاہیے تھی لیکن کیوں نہیں کی یا ان کو کس چیز کے ایک طرح سے اشورنس تھی یا کمفرٹ تھا وہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ناظرین کمفرٹ کی بات کریں تو پاکستان کے کمفرٹ کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے پانی کی سپلائے انتہائی امیت کی حامل ہے ایک جگہ ہم دیکھتے کہ خیت سالی آ جاتی ہے دوسری جگہ سہلاب آ جاتے کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات تو کی جاتی ہے بہت ساری سیاسی جماعتیں اس پر پوائنٹ سکورنگ بھی کرتی ہیں لیکن کچھ نہیں کیا جاتا اور اسی حوالے سے سپرین کورٹ بھی کافی برہم ہو گئی اور برہم اس بات پر ہوئی کہ تمام لوگ قومی مفاد کے معاملے میں کچھ نہیں کرتے تنویز صاحب کب بنے گا کالا باغ ڈیم ہم تو انتظار کر کے تھگ گئے ہیں بات کر کے تھگ گئے ہیں ایک اے ڈوگر صاحب گئے تھے عدالت میں انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے عدالت نے کہا کہ اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ میں گئے تھے ان کی پیٹیشن ریجیکٹ ہوگی تھی پھر وہ نظر ثانی کی اپیل انہیں کی اس کے اوپر یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اس پہ تین صوبے جو ہیں وہ قرارداد منظور کر چکے اس کے خلاف ہمیں پولیٹیکل پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر کیوں گسیٹ رہے ہیں ہم ان کے اوپر کس طرح فیصلہ دے سکتے ہیں بات یہ کہ اس ملک کے اندر سیاستدان اپنی ذات کے لیے سارے کام کر لیتے ہیں سیاسی حکومتیں سیاسی لیڈر جہاں پہ ان کا فائدہ کر لیتے ہیں جو قوم کا فائدہ ہے اس کے اندر کنسینسز کیوں نہیں ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہ کوئی ناممکین بات نہیں ہے جہاں ایسی جمہوری حکومتیں رہی ہیں جو سیاہ کو سفید کر سکتی تھی سفید کو سیاہ کر سکتی تھی سارے اختیارات ایبسولوٹ ان کے پاس اختیارات موجود تھے اس کے باوجودوں نے کالا باغن ڈیم نہیں بنایا پرویز مشرف کی کیا مجبوری تھی زیاء اللہ کی کیا مجبوری تھی ایک ایسا پراجر الزامات کیا ہیں سب سیسی الزامات ہیں نوشہرہ ڈوب جائے گا کالا باغ ڈیم نہیں بنا نوشہرہ پھر بھی ڈوب گیا سندھ پیسہ رہ جائے گا سندھ پھر پیسہ رہ گیا اڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چونکہ پاکستانی چھ سات کالا باغ ڈیم جو ہیں وہ سمندر کی نظر کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں پانی روکنے کا اختیار ملنا چاہیے دیکھیں تین ہزار میگا وائٹ بیلی کالا باغ ڈیم سے فوری طور پر آ سکتی ہے تھوڑی مدت میں مکمل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ایک کنسینسس جو ہے وہ چاروں سبائی حکومتوں کے درمیان بیٹھ کے ہونا چاہیے جمہوری حکومت کر سکتی ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ مساکہ جمہوریت ہم کر لیتے ہیں ہم اپنے جو مساکہ محشت کی بات کرتے ہیں پانی کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کہت سالی کی طرح یہ فاکوں کی درف جا رہا ہے تنویر صاحب میں ایک اور ایشو ایمپورٹنٹ کو ہائیلیٹ نہیں کر رہے ہیں کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنے دیا یہ جو انٹی کالا باغ ڈیم لابی تھی زیادہ تر کچھ سن میں لوگ تھے اسی طرح کے پی میں لوگ تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کا نظریہ پاکستان سے جن لوگوں کا اختلاف تھا وہ انڈیا کے پانی کے بارے میں بات ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں ہمارے اداروں کو معلوم ہے کہ وہ کونکون لوگ تھے شاید ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کو اگر ہمارے اداروں کو پتہ ہیں کہ کتنا پیسہ باہر سے آتا ہر سال میں نے تو پرسن فکر دے دیا تھا کہ ایک سیمدہ لاہور موگا تو انہوں نے کہا کہ پندرہ عرب روپیہ ابھی بھی انڈیا سے آتا ہے کالا باغ ڈیم کو روکنے کے لیے پھر جب انڈیا یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں پانی کا اختیار روکنے کا ہونا چاہئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خود انویسٹ کرنے دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے میں پھر وہ بات کہوں گا مجھے اصوف سے کہنا پڑتا ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہے یہ میر جعفر میر سادے غدار یہ ہمارے میں کیا کوں مجھے کہتے ہوئی شرم آتی ہے اس لائن پروگرام میں ہماری لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور اللہ نہ کرے دوہزار پچیس میں دوہزار تیس میں سندھ میں کیا حالت ہوتی ہے پانی کی کیا سندھ کے عوام ان کو اتنا گمراہ کیے گیا ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ اور اب آپ دیکھیں لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھا لیا عربوں کھربوں کی بار جزادیں بنا لی اب آپ دیکھیں گے دوہزار پچیس تیس ہوگا سندھ کے عوام جو ہیں سب سے زیادہ فیکٹ ان کے پر آئے گا اور ابھی بھی وہاں ہم دیکھتے ہیں تھر میں پانی نہیں ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کے پی کے اندر کیا حال ہوتا ہے اس کے بعد پر بارشیں ہوتی ہے تو اس ٹائم پر تمام پاکستان سہلاب میں ڈوب جاتے ہیں اور یہی سیچویشن ہوتی رہے گی جب تک کالا باگ ڈیم نہیں بنے گا اور جب تک بیرونی ایجنڈوں کے اوپر ہمارے یہاں کے لوگ بکھتے رہیں گے لیکن نظرین ساتھی بات کریں گے سہت کے حوالے سے کیونکہ جو ہی سیچویشن کی بات کرتے ہیں پبلک ہیلت کی بات کرتے ہیں تو سہت کے حوالے سے مائن میں آتا ہے اب آپ کو یہ بتائیں کہ سکسٹی سیون عدویات جو ہیں وہ ناقص اور ایسی قرار دی گئیں جو کہ حفظان سہت کے مطابق نہیں ہیں اب آپ کہیں گے سکسٹی سیون تو چھوٹا نمبر ہے لیکن نائنٹی سکس میں سے جب سکسٹی سیون دیکھی جائیں تنویر صاحب بہت بڑا نمبر لگ دیکھیں یہ وہ دعائیاں ہیں جو پنجاب کے حضرتالوں کو سپلائی کی گئیں جو دل کے امراض کی دعائیاں شگر کی بلڈ پیشر کی بچوں کے دعائیاں لائف سیون ڈرگزیس میں شامل ہیں اور جس کا کون زماندار ہے پنجاب کا ہیلتھ منسٹر شباز شریف ہے شباز شریف کو تو خود ریزائن دینا چاہیے وہ ٹرانچ فورس کیوں بنا رہا ہے اس معاملے کے اوپر دیکھیں یہاں پہ کھانا جالی ملتا ہے لیڈرشپ جالی ملتی ہے جمہوریت جالی ملتی ہے اب یہ دعائیاں جالی ملنا شروع ہو گئیں جمہوریت جالی ہے جمہوریت سے مراد ہوئے ہیں جو جمہوری لیڈر مارشلہ کو دعوت دے رہے ہیں وہ جالی لیڈر ہی تو ہیں میں اسے کی بات کیا رہا ہوں یہ شباز شریف ہو عمران خان ہو جو اصول وائلیٹ کرے گا اس کو کریٹسائز کریں گے ایک اہم فگر آپ لے لیجئے اسی فیصد ریجسٹرڈ دعویات جو ہیں دو ہزار ایک سے لے کے اب تک پندرہ سالوں میں ان کی قیمت نہیں بڑھائی گی وہ کامپنیاں کاروبار چھوڑ گئیں اب اس کی جگہ سے فورٹی سے ففٹی پرسنٹ تک فیک میڈیسن ایڈلٹریٹڈ میڈیسن جو غلط دعائیاں ہیں وہ مارکٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہیں حکومت کا نہیں ٹی بی پولیوں کی بیماری دنیا سے ختم ہوگی انہوں نے میڈیسن بنانا بند کر دی پاکستان کے اندر ہے یہاں کی کامپنیاں کو چکے ان کی قیمت نہیں بڑھائی گی انہوں نے بھی اس کو بنانا چھوڑ دیا حکومت جو ہے نہ سائرہ افضل تارڈ اس کا خیال کر رہی ہے نہ شباہ شریف کو اس معاملے کی سنگینی کا پتہ ہے کہ یہ مجتوہ شباہ شجارمان کون ہے پہلے ہم نے ادویات کی کمی کی بات کی تھی اب ادویات جو ہے ناکس ہو گئی مطلب جو مل بھی نہیں ہے وہ بھی ناکس تو پھر میں ایک جملہ مجھے اجازت دے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں جب اس طرح کی حالات ہوں گے لوگوں کی ہیلت کے ساتھ آپ یہ کریں گے اور میں کہتا ہوں یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے تمام صوبہ میں یہ چیز ہو رہی ہے گلی محلوں کے اندر جو ہیں نا فیکٹویاں کھلی ہوئی ہیں اور جالی ادویات بن رہی ہیں تنویر صاحب پھر آپ کے خال میں جب لوگ آئیں گے تو کیوں نہیں لوگ آئیں گے جمہوریت کے ایشیوز ہیں یہ کرپشن کے ایشیوز ہیں گوہرنس کے ایشیوز ہیں ایفیشنسی کے ایشیوز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں یہی جمہوریت کے ایشیوز ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسٹم لپیٹ دینا چاہیے یہی تو جمہوریت کے ایشیوز ہیں ہم یہ کہہ دیں کہ عوام پھر نکلیں گے بار وہ بچانے کے لیے نہیں نکلیں گے وہ پھر پکڑنے کے لیے بات نکلیں گے عوام صحیحہت اور پیٹ پالنے کا پڑا ہوئے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ عوام صحیحت کے لیے نکلیں گے ووٹ کے لیے نکلیں گے اپنے حق کے لیے نکلیں گے اپنا ملک بچانے کے لیے نکلیں گے کسی غیر جمہوری مبوب کے لیے نکلیں گے یہ جو تیب اردوان کے لیے نکلے ہیں وہ تیب اردوان کی شگلت کے لیے تو نہیں نکلے خوبصورت آدمی تھا ترکی کے اوپر انہوں نے ویری سون چند سالوں میں وہ کرزے کو زیرو کیا اور اعلان کیا آئی ایم ایف دو ہزار سولہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے بہتر ہے 20 ارب ڈالر کا کرزہ دیابا ہوگا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والا ہماری 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 ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی بہتر ہو لیکن کرزے کی بات کر رہے ہیں یا تو کرزے کی بات ہی نہ کریں پاکستانی جو ہے ہر پاکستانی ایک لاکھ روپے سے زیادہ کرز میں ڈوبا ہوا ہے اور کرز کی بات کریں تو ہمیں کشمیر کا کرز بھی چکانا ہے ناظرین آج جو ہمیں یک جہتی ہے کشمیر ہے اور آج کے دن ہمیں کشمیریوں کے ساتھ جو ہے الحاق کا اظہار کرنا ہے اور ساتھی ساتھ کشمیریوں کے لیے دعا گو بھی رہنا ہے آج جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں پلیز ان کو دعا میں یاد رکھیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبہ صبح سے اتنا ہی ہمیں فیس بک ٹوٹر پر فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ